بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بزرگ علماء کی کتابوں کے نوٹس ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لئے مفید ہوں گے مجال اس تقاریر میں بھی دروس میں بھی اور خود انسان کی تربیت کے لئے بھی بہت امدہ نکات ہیں یہ آغا شاہبادی کی کتاب ہے اوپر اس کتاب کا صفحہ بھی ہے کہ آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں آج شاہبادی امام خمینی کے استاد تھے وہ بہت عظیم علم تھے انہوں نے بہت سارے بزرگ اساتذہ سے استفادہ کیا ایران میں اراک میں ترکی میں اور وہ تمام علوم پھر انہوں نے منتقل کی امام خمینی کی طرف چل اس کو پڑھتے ہیں جب انسان کسی شیعہ کے حضور کو پاتا ہے حضور سمجھتے ہیں آپ جیسے کسی کے حضور میں ہونا یا نماز میں ہے کہ بھئی آپ خدا کے حضور میں خود کو سمجھیں تو نماز میں لذت ملے گی تو کسی شیعہ کو جو خاضر ہوتی ہے آپ کے سامنے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس وقت شیعہ کا علم حاصل کرتا ہے تو کمپیوٹر صرف آپ نے سنا ہے مطلب آپ کو کمپیوٹر دکھائے جاتا ہے تو کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو علم ملتا ہے جب انسان کسی شیعہ کے حضور کو پاتا ہے اس وقت شیعہ اس شیعہ کا علم حاصل کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مادے کے اندر علم و دانش نہیں ہے ٹھیک ہے کسی شیعہ کا علم کیسے حاصل کرتا ہے اب بحث آئی مادے کے اندر علم و دانش نہیں ہے انسان کے پاس علم ہے اور علم مادے کے اندر نہیں بلکہ وہ وجود جو انسان کے اندر ہے اب انسان کے اندر تو علم ہے نا جیسے لکڑی ہے پتھر ہے اس کے اندر علم نہیں ہے انسان کے اندر علم ہے تو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مادے کے اندر تو علم نہیں ہوتا نا تو انسان کے اندر جو علم ہے وہ انسان صرف مادی جسم نہیں ہے ٹھیک ہے کہ مادی چیز لکڑی پتھر یہ جو ہے در دیوار اس کے اندر علم نہیں ہوتا ہے اور انسان کے اندر علم ہے تو یہ کیا ثابت کرتا ہے یہ فرماتے ہیں وہ وجود جو انسان کے اندر ہے وہ مادے سے بلند ہے یہ روح کو ثابت کرنے کی دلیل دے رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو علم ہے انسان اگر صرف مادی ہوتا تو اس کے اندر علم نہ ہوتا مادہ نہیں ہے اس کے اندر جو روح ہے اس کے اندر علم ہے روح کو ثابت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر علم وہ وجود روح ہے جس کی وجہ سے انسان عالم ہے اب اسی لئے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں روح پر یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی مادی ظرف ہوگا تو مجھے گلاس ہے اس میں پانی ڈالیں گا اگر بھر جائے گا تمام مادی ظروف یہ ہیں چلے کمپیوٹر کو لے لیں ہارٹ ہوگی آپ کی ایک ٹیراکی جب اس میں ڈالیں گے بھر جائے گا جبردست دلیل ہے مولا علیہ فرماتے ہیں مگر روح وہ ظرف ہے جب وہ بھرتا ہی نہیں ہے جتنا بھی ڈالیں ساری لاکھوں کتابیں آپ پڑھ لیں یاد کر لیں تو یہ نہیں کہ روح کے ابھی ہارٹ ہماری کمپیوٹر کی بھر گئی ہے نہیں تو یہ دلیل کیا ہے کہ روح مادی نہیں ہے مادی ہر چیز محدود ہوتی ہے روح کے اندر آپ جتنا علم حاصل کرتے چلے جائیں وہ بھرتا نہیں ہے توجہ فرمائی تو یہ علم اور یہ روح کی بہترین مثال ہے کہ روح بھرتا نہیں ہے وہ مادی وجود نہیں ہے اب آتے ہیں اس کی خصوصے پر فرماتے ہیں اس وقت روح بدن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے روح ہجاب میں ہے یعنی روح کی جو طاقت قدرت ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن کیوں کہ ہمارے بدن کے اندر ہے کل روح من عمر ربی اللہ نے اسے اپنی طرف اشارہ دیا ہے کہ یہ جو ہے عمر ربی ہے وہ روح بدن کے اندر یعنی ہجاب میں ہے عالم برزخ اور عالم غیب کو نہیں دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دوسرے عالم ہیں جو برنے کے بعد ہم عالم برزخ میں جائیں گے عالم غیب بھی ہے وہاں کی لذتوں سے بھی محروم ہے دیکھیں بہت ساری لذتیں ہیں وہ ہم روح کو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہجاب میں ہیں ٹھیک ہے عالم برزخ عالم غیب کی لذت ٹھیک تو اگر یہ روح جو ہے اس ہجاب سے نکل آئے جو علم عرفان میں اور رفع ریاضتیں شرعی کرتے ہیں تو وہ عالم برزخ کو دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ عالم برزخ کو انسان ایک مرتبہ بھی دیکھ لے یعنی خبر میں اگر انسان ایک مرتبہ بھی عذاب دیکھ لے تو گناہ نہیں کر سکتا ہے ہم لوگ کیونکہ بھی نابین ہیں روح جاب میں اچھا بی سی پینک اور دلیل بھی پیدا کرتے ہیں کہ پروردگار کی ذات بھی مادے سے پاک ہے ماں پاک ہے مادے سے دیکھیں پروردگار کی ذات بھی مادے سے پاک ہے لہٰذا خدا ہر شیئر کا عالم ہے مادہ جاب ہے نا اور خدا جو ہے وہ مادے سے پاک ہے اگر مادہ عالم نہیں ہے مادے کے پاس علم نہیں ہے لہذا جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کائنات کا خالق نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایثیس لوگ کہتے ہیں کہ پوری کائنات مادے سے بنی ہے تو مادے کے اندر تو علم نہیں ہے نا وہ کیسے ہم عالم ہیں وہ جاہل ہمارا خالق کیسے ہو سکتا ہے اور علم کے ساتھ خالق کے لئے علم ہونا ضروری ہے اور قدرت کا ہونا بھی ضروری ہے مادے کے اندر قدرت نہیں وہ اپنی حالت کو برقرار نہیں رہ سکتا اس کی حالت بدلتی رہتی ہے اور تیسری چیز جو ہے خالق بننے کے لئے ارادے کا بھی تو ہونا ہے مادے کے اندر ارادہ بھی نہیں ہے نہ مادے کے اندر علم ہے کسی چیز کو بھی اگر آپ خلق کرتے ہیں اگر کمپیوٹر بننا چاہتے ہیں اس کے پاس علم ہونا آپ کے پاس علم نہیں آپ نہیں بنا سکتے علم کے ساتھ قدرت بھی ہوتا کہ ہاتھ پاؤن نہیں ہے علم ہے ہم نہیں بنا سکتے قدرت بھی اور مادے کے اندر قدرت وہ اپنی حالت برقرار نہیں رکھ سکتا ہے اور ارادہ بھی ہونا شاہی ہے علم ہے مگر میرا ارادہ نہیں تو میں نہیں بنا سکتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے مادے کے اندر مادہ جو ہے وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے جو مادے سے پاک ہے تو اس میں بہت سارے اچھی چیزیں ہیں جو آگے بھی ہم سیکھیں گے